اوکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی ورڈ پیس کا لاغ ان پیج کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے اپنی مرضی کے مطابق چین کر سکتے ہیں نارملی جو لاغ ان پیج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ورڈ پیس کا لاغ ہوتا ہے اور یہ جو ہے لاغ ان فام ہوتا ہے یہاں پہ یوزر اور پاسورڈ کے لیے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے چین کر سکتے ہیں اس کی بیکگرونڈ چین کر سکتے ہیں یہاں پہ جو لاغ ان فام ہے اس کی بیکگرونڈ چین کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا ویب سٹ کا لوگو یوز کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پہ جو فام ہے اس کو رائٹ لیفٹ ہی ہے جہاں بھی آپ الائن کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو تو اس کے لیے کہہ کرنا ہے ہم نے اپنے ایڈمن پینل میں جانا سب سے پہلے اب بتا دوں یہ والا مرپس پلگ ان ہے جو ہم یوز کریں گے تو اس میں کافی ساری انہوں نے فیچرز ایڈ کیوں ہیں آپ لوگو ایڈ کر سکتے ہو بیکگرونڈ کلر ایمیج ویڈا سلائیڈ شو اگر آپ کرنا چاہتے ہو پوزیشن فام کی چین کر سکتے ہو کلر اور فونڈ سائز بکڑا یہ ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا کے آئیکان دے بکڑا یوز کر سکتے ہو اپنی یو آرلز اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو یہ کچھ یہاں پہ سوشل میڈیا کی فیچرز جو آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کے اندر یہ ہیں اور یہاں پہ نیچے انہوں نے کچھ دیزائن دی ہوئے ہیں تو یہ آپ بھی مندر سے کسٹمائز کر سکتے ہو تو اس کو ہم نے اپنے جہاں ڈائش بڑوں میں لاغن ہو جانا اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو کرنا ہے پلگ ان پہ آگے ایڈ نیو پلگ ان پہ کلک کرنا تو ایڈ نیو پلگ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے ایڈ من کسٹم لاغن ٹھیک ہے تو وہ لکھے آپ سرچ کرو گے تو آپ کے پاس یہ بھلا پلگ ان جو ہے شو ہو جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ٹھیک ہے انسٹال اور ایکٹیو کر لینا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ پیسٹ کرو یا لکھ لو ویسے ہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ فرسٹ میں آپ کے پاس جہاں پلگ ان شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے جو ہے انسٹال اور ایکٹیو کر لینا میں نے آلڑی جو ہے اس کو انسٹال کیا بھائی ایکٹیو نہیں کیا تو میں اس کو ایکٹیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی وہ اپیر ہو جاتا ہے پلگ ان آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو پلگ ان شو ہو گیا ٹھیک ہے ایڈ من کسٹم لاغن جیسے کہ یہاں پہ انسٹال نو کی اپشن آ رہی ہے آپ کے پاس بھی یہاں پہ انسٹال نو کی اپشن ہی آئے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے اور میں اس کو ایکٹیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو ہے ایڈ من پینل کو یہاں ایڈ من یو آرل جو بھی ہوگی آپ نے کسی اور ونڈوز میں اپن کر لینی یعنی کہ انکوگنیٹو ونڈو یا کسی اور بروزر میں اپن کر لینی اپنے چینجز دیکھ سکیں کہ کس طرح سے وہ چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیو ہو گیا اب میں اس کو ریفرش کر لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو ریفرش کرنے کے بعد بھی مرپس کوئی چینجز شو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے سیٹنگ میں جانا ہے ایڈ من کسٹم لاغن میں جانا ہے ٹھیک ہے ابھی تک مرپس جو فارم شو ہو رہا ہے لاغن پیش ہو رہا ہے وہ اسی تنش ہو رہا ہے تو یہاں پیانا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو انیبل کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو میں سیف چینجز کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے سیف چینجز کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے ریفرش کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے لاغن پیج چینج ہو گئے اور کافی جو ہے اٹریکٹیو پیج ہے آپ اس کی بیگرونڈ چینج کر سکتے ہو ویسے تو یہی کافی اچھی جہاں بیگرونڈ لگ رہی ہے لیکن آپ اس کی بیگرونڈ چینج کر سکتے ہو جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یہ ہمارے پاس جاتا ہے ہم بیگرونڈ ڈیزائن میں آتے ہیں ٹھیک ہے بیگرونڈ ڈیزائن میں آنے کے بعد یہاں سے اپنے امیج جو بھی آپ لگانا چاہ رہے وہ اپلوڈ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ اگر کوئی کلر بیگرونڈ رکھنا چاہ رہے تو کلر کر سکتے ہو سلائیڈ شو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر امیج لگانا تو امیج ہی لگا سکتے ہو یہاں سے اپنے اپلوڈ کرنے نہیں یہاں سے فائل سلیکٹ کر لیں اور جو بھی آپ کی فائل ہوگی یہاں جو بھی آپ امیج لگانا چاہ رہے ہو وہ اپنے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی امیج یہاں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے یہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ اپشن آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو اپنے فل سائز میں کرنا تاکہ ساڑھے پیج پہ ایڈ ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے انسرٹ کر دینا ہے انسرٹ ہونے کے بعد اپنے اب اگین یہاں پہ سیف چینجز پہ کلک کرنا تاکہ جو بھی اپنے چینجن کی وہ سیف ہو جائے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیف چینجز کر لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ چینج ہو آگے نہیں ٹھیک ہے ابھی نہیں ہوا کیونکہ وہ ہمارے پاس جو ہے یہاں سے یہ والا ایمیج پوسٹ میں انسرٹ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے انسرٹ ٹو پوسٹ کرنا یہاں سے اب انسرٹ ہوا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے سیف چینجز اب ہمارے پاس یہ سیف ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو جاگے اپنے پیٹ کو ریفرش کر لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ یہاں پہ اس کا جہاں بیکگرون چینج ہو گیا اب ہم نے لاغو بھی چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم آج جائیں گے یہاں پہ لاغو سیٹنگ میں یہاں سے ہم اپلوڈ کروا لیں گے جو بھی ہمارا لوگو ہم لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی میں اپلوڈ کروا لیتا ہوں جو بھی اپنے لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ والا لوگو ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ نے اس کو انسرٹ ٹو پوسٹ کر دینا یہاں سے اور اور سیو چینجز کر دینا اور یہاں سے آپ اس کی لوگو ویڈس اور ہائٹ وغیرہ کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس نیئے آپ کرنا چاہتے ہو اس کی یو آرل وغیرہ اگر آپ دینا چاہتے ہو کسی یو آرل سے آپ نے لوگو کو ایڈ کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے تو میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ لوگو کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کا میں یہاں سے ہائٹ کو کو چینجز کر کے دیکھ لیتا ہوں یہاں سے تاکہ ہمارے پاس جس طرح سے لوگو ہے اسی طرح سے شو ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لوگو شو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنا لوگو کوئی بھی یوز کر سکتے جو بھی آپ لگنا چاہتے ہو اچھا اس کے بعد اب اس کو فارم کو بھی رائٹ لیفٹ آلائن جہاں بھی کرنا چاہتے ہو وہ بھی زیادہ آپ کر سکتے جیسے کہ میں یہاں سے گر کم کرتے میں اس کو سیو کرتا ہوں اور میں پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی ویڈت بھی کم ہو گئی اچھا باقی اس کی سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کیا ہے اس میں آپ فونٹ سیٹنگ آپ فونٹ کو کلر بھی چین کر سکتے ان کے لنکس چین کر سکتے بٹن کا کلر چین کر سکتے جو جہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر میں بٹن شہر ہے آپ اس کا کلر بھی چین کر سکتے جو بھی آپ کلر کرنا چاہتے ہو وہ آپ یہاں سے چین کر سکتے ہو آسانی سے میں اس کو سیو چینجز کروں گا تو وہی کلر یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ فونٹ جو وائٹ کلر میں شہر ہے ٹھیک ہے اس کو بھی چین کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ گرین ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو سوشل سیٹنگ آپ نے جو ہیں آئیکن لارج ہوں اسمال ہوئے کس طرح سے ہونے چاہیے رکٹینگلر ہونا چاہیے سرکل ہونا چاہیے ان کا کلر کیا ہونا چاہیے اور آپ یہاں پہ ان کے اپنے جو بھی لنکس ہوں گے اپنے سوشل شیڈنگ گئے یا سوشل اکاؤنٹس کے وہ یہاں پہ دے سکتے جیسے میں نے اس کو راؤنڈ کیا سارے جو آپ کے پاس آئیکن راؤنڈ ہو گیا ٹھیک تو ان کے کلر بھی آپ چین کر سکتے اور جب موس سوکر لے کہتے تو اس کا کلر کیسا چاہیے وہ بھی آپ جو دکھیں اب بھی مرپس وائٹ ہے تو میں اگر اس کو کر دتا ہوں ہمار پس نئی یلو ہونا چاہیے تو ہمار پاس یلو ہو جائے گا جیسے ہم اس کے پر اپنا موس لے کر آئیں گے میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ دکھیں یہ لو ہی شو ہو رہی ٹھیک ہے یہ ساری سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہو فری پلگ ہی ساری سیٹنگ اس کو فری یوز کر سکتے اور اپنی مردی سے اپنا پی دیزائن کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پر ریکومین ڈیشن دیں اس کو چھوڑ دیتے ہم اس کے بعد ہمارے پاس لاغ ان فارم سیٹنگ اچھو اس پوزیشن کہاں ہونی چاہیئے یہ ہم کر دیتے ہیں بیگرون پوزیشن اچھا یہ بیگرون کی ہے افی افی ویڈ تو اس کے ہائیٹ وغیرہ کیا بارڈر کلر اور یہ ساری چیز میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے فلوٹنگ میں کرنا ٹھیک اور کہاں پہ ہم نے کرنا ہے left میں تو save changes میں اس کو refresh کرتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس left میں آگیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز یں آپ کر سکتے ہو جیسے جہاں بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہو اس کی ہم اگر size چینج کر کے دیکھ لیں بیٹ اس کی تا کہ save changes اور میں اس کو refresh کرتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں کافی اچھا فارم جو ہے اپنے ڈیزائن کر لیا اس طرح سے آپ کسی بھی طرح کا جو بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہو لگن اپنی مرضی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ساری background بگرہ ساری چیزیں چین کر سکتے ہو اور بھی ساری اپشن آپ one by one اس کو ایکس پلوڈ کر کے یا چین کر کے اب اس کو دیکھ